بیل ایس ایس سرویس ایس لیمیٹیڈ آج ہوئی ہے اس اسیو کی لسٹنگ 135 روپے کی اسیو پرائیس کے مقابلے میں 300 روپے کے اوپر نکل کر لسٹ ہوتا اور اس کے بعد بھی رکنے تھمنے کا نام نہیں لے رہا تین سو پچیس روپے کی پرائیس جنگ چل رہی ہے ایسیو کو ریسپونس جبردست ملا ایک سو بانسٹ گناہ یہ ایسیو سبسکرائب ہوتا ہو دکھا ہے کیوں آئی بھی ایک سو تیبس گناہ ایچ نائی تین سو گناہ اور ریٹیل دو سو چھتیس گناہ ہوا ہے جبردست ریسپونس آیا آئی ہے بیل ایس ایس سرویس ایس کے چیئرمن شکھر اگرال صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہا ہے اگرال صاحب بہت 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 بڑھائی آئی ایم شور ریسپونس جس طرح کا ملا ہے اور لسٹنگ اس سے بھی دمدار ہوتے دکھئے خوش ہے آپ ایک دم بہت خوش ہے اور ہماری کمپنی کی گروہ سٹوری اس سے پتہ لگتا ہے کی کتنی پوٹینچل ہے انڈیا کے اندر گروہ کرنے کی بلکل بیل ایس ایس سرویس کی پیرنٹ کمپنی آپ کی بیل ایس انٹرنیشنل بھی اس نے بھی اچھی ویلتھ بنا کے دیئے اب تک اپنے انویسٹرز کو اور اب اس کڑی میں آپ کی کمپنی بھی شامل ہوئے ظاہر سی بات ہے اگر ایشو ایک سو بار سٹ گناہ بڑھتا تو ایکسپیکٹیشن آپ کے انویشکوں کے آپ سے کہیں زیادہ ہے میں جاننا سمجھ جائیں چاہتا ہوں اگلے ایک سال یا تین سال کے لیات سے جو بھی آپ بتانا چاہے اس کمپنی کو لے کر آپ کا کیا ویجن ہے بلکل انیل جی اگر ہم بات کریں بیل ایس جو ہمارا برینڈ ہے بیل ایس انٹرنیشنل کی بات کریں بیل ایس ای سرویس کی بات کریں تو ہماری منیجمنٹ ٹیم کی سی ایو ہمارے سب کا فوکس ریونیو اور پروفیٹی بلٹی پہ ہی رہتا ہے اگر آپ دیکھیں ہم لوگوں نے ڈیٹ سو پرسنٹ کی گروت کری لاسٹ ہیئر دو کمپنیز اس بزنس میں کوائر بھی کری ہیں آج کی ڈیٹ میں ہمارے نائنٹی تھاؤزن سے اوپر ٹچ پوائنٹس ہو چکے ہیں چار لاکھ سے زیادہ کسٹمرز ڈیلی ہمارے سینٹرز میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے آگے جا کر ہمیں اچھی گروت ملے گی جو آئی پیو سے بھی پیسہ ہم نے ریس کرا ہے یہ ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان آرگانک گروت میں بھی لگائیں گے ہمارا نیگٹیو وکنگ کیپٹل بزنس ہے تو جو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے جو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم یوٹلائز کریں گے گروت کے لیے اور ان آرگانک گروت کے لیے تو ہمیں لگتا ہے جو ہم نے پاسٹ میں اچھیف کرے ہیں نمبرز یا اس سال ہم نے جو اچھیف کرے ہیں چھ مہینے میں نمبرز ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ ہم ان کو مینٹین کر پائیں ان نمبرز کو اور آگے جا کر اور بڑا پائیں ان نمبرز کو ہماری پیرنٹ کمپنی میں بھی آج 21% ابیٹا مارجن پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ کمپنی میں آج 13 سے 14% ابیٹا مارجن ہے پر جیسے جیسے اکانومیز آف سکیل آئیں گی زیادہ پروڈکٹ سیم سینٹر سے سیل ہوں گے سیم کسٹمرز کو زیادہ چیزیں ہم کر پائیں گے سیل کر پائیں گے جو ان کو چاہیے ہیں تو ہمارا مارجن بھی بڑھے گا اور ریونیو اور پروفٹیبلٹی میں بھی گروت آئے گی پرفیکٹ گروت کہاں سے زیادہ آئیں گے چونکہ آپ نے بتایا بھی جہاں آپ کے دو تین الگ الگ ورٹیکلز ہیں اس کمپنی میں تو کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ مجبود گروت کے آثار ہیں دیکھیں جو ورٹیکل ہمارے تین ورٹیکلز ہیں بزنس کے اندر ایک بھی ورٹیکل جو ہے بزنس کورسپونڈنٹ جو ہم کام کرتے ہیں میجر پبلک سیکٹر بینکز جیسے سٹیٹ بینک آف انڈیا پنجاب نیشنل بینک آف بروڈا پرائیوٹ سیکٹر میں ایج ڈی ایف سی کوٹک کروڑ وی ایسا کافی سارے پندرہ سے زیادہ بینکز کے زیادہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ جو ہم سیمی اربن اور رورل ایریاز میں جو سرویسز دے رہے ہیں انڈیا کے الگ الگ کونوں میں سارے سٹیٹس ساری یونین ٹیرٹریز میں ہم لوگ ساری سرویسز دے رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ کافی لوگ کو فائدہ مل رہا ہے فائنانچل انکلوزن کا پارٹ بن رہے ہیں بینکز کو بھی اور ٹرسٹ ہو رہا ہے وہ ہر مہینے ہر دو تیر مہینے میں نئینے پروڈکس ایڈ کر رہے ہیں جو آؤٹسورس نہیں تھے ہمیں تو ہمیں اگزیسٹنگ کسٹمر بیس پہ بھی ہمیں لگتا ہے ریونیو پروٹینچل اچھی ہے اور نئینے ایریاز ہمیں مل رہے ہیں نئینے بینکز مل رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جو بزنس کرسپونڈنٹ والا سیکٹر بھی ہے یہ کافی اچھی گروت ہوئے گی آگے جا کر جو پولیسیز آ رہی ہیں ایر بی آئے یا گورنمنٹ کی اس کے اندر ان کو بہت انکریج کرا جا رہا ہے تو ایک تو ہمیں لگتا ہے یہ سیگمنٹ دوسرا سیگمنٹ جو ای گورننس کا ہے وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے انٹرسٹنگ موڈل ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم نیگٹیو ورکنگ کیاپٹل بزنس ہے اپ فرنڈ کیچ کلیکشن فرم سیڈیزنز کرتے ہیں جس میں جو سیڈیزنز ہیں ان کو کوئی بھی گورنمنٹ سروس لینی ہوتی ہے ہم یو پی کرناٹی کا راجستان ویس بنگول کافی سٹیٹس میں ایکسٹلوزیف کانٹریکٹ ہمیں ملے ہوئے ہیں لوگ کو برڈ سیڈیفکیٹ رینیو کرنا ہے آدھار بنوانا ہے لانڈ ڈیکارڈ ڈیسٹریشن کرنا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں ہماری فیز دیتے ہیں گورنمنٹ کا چارج دیتے ہیں اور 99% نون ججمنٹل ورک ہم کرتے ہیں اور گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس اپلیکیشن کو پروسیس کیا کرنا ہے تو ہمیں لگتا ہے کافی سارے سٹیٹس اس موڈل کو کافی اچھا سمجھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بھی اچھی گروت آئے گی پہلے ہمارا فوکس انڈیا میں ہی رہے گا انڈیا کے اندر ہم گروت کرنا چاہیں گے اور آگے جا کر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس موڈل کو ہم اپنی پیرنٹ کمپنی کی ہیلپ سے انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کر پائیں کافی ساری کنٹریز میں سیملر پروبلمز ہیں جہاں گورنمنٹ کی سرویسز بہت ساری ہیں سیٹیزنز بہت بڑی پاپلیشن ہیں پر گورنمنٹ میں بینڈویٹ ایشوز ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں دیفنیٹی تو یہ آپ کے لئے بڑا ایکشن امید کرتے ہیں کہ سر جس طرح سے آپ کی پیرنٹ کمپنی نے اچھی ویلت بنائی ہے اپنے انڈرسٹرز کے لئے اور آپ کی دمدار لسٹنگ کے ویسی پوفرمنس آگے بھی کمپنی کی جاری رہے بہت بہت دنیواز اگرواد صاحب سمیہ دینے کے لئے اور اپنی دمدار لسٹنگ پر ہمارے درش کو